بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد آج ہم انشاءاللہ گیارویس پارے کے آغاز سے انشاءاللہ شروع کریں گے سورة التوبہ کی آیت نمبر نائنٹی فور وہاں سے مارا آغاز ہوگا یعتذرون ایلیکم اذا رجعتم اللہ تعالی یہاں پہ منافقین کی بات کر رہے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے بھی آیات میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عذر پیش کریں گے تمہیں جب تم واپس آو گے ان کی طرف قل لا تعتذرو آپ کہہ دیجئے نہ تم عذر پیش کرو لن نؤمن لکم ہم تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے قد نبعن اللہ من اخبارکم اللہ نے ہمیں تمہاری خبریں بتلا دی و سیراللہ عملكم و رسولہ اور اب وہ دیکھے گا اللہ تمہارے عمل کو اور اس کا رسول بھی دیکھے گا تمہارے عمل کو ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ پھر تم لٹائے جاؤ گے غیب اور ظاہر کے عالم کی طرف جاننے والے کی طرف یعنی اللہ کی طرف فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کرتے ہو سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اِذَنْ قَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُ عَنْهُمْ جلد وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے لئے جب تم لوٹ کر جاؤ گے ان کی طرف تاکہ تم ان سے اعراض کرو درگزر کرو ان کو فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ تو آپ ان سے اعراض کیجئے اِنَّهُمْ رِجْسٌ بے شک وہ گندے لوگ ہیں وَأَعْرِضُ عَنْهُمْ جَحْنَّمْ وَأَعْرِضُ عَنْهُمْ جَحْنَّمْ جَزَاءً بِمَاكَانُوا يَكْسِبُونَ یہ ان کے جو عامال ہیں ان کی جزا اور بدلہ ہے تو یہاں پہ اللہ تعالی اس کا جو کانٹیکسٹ ہے میں نے کل بات کی تھی جنگ موتا کے حوالے سے جنگ موتا کا کانٹیکسٹ نہیں بلکہ جنگ تبوک کا کانٹیکسٹ ہے یہ سورہ توبہ جنگ تبوک کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی تھی جنگ تبوک مسلمانوں نے جب اس کے لیے جب روانہ ہونے لگے تو اس وقت حالات کافی سخت تھے گرمی بھی بہت زیادہ تھی لمبا سفر تھا اور اس طرح ان فصلیں تیار ہوئی تھی کٹنے کے لیے اور مسلمانوں کے لیے واقعی ایک بہت بڑا چالنج تھا خاص طور پر جہاد کے لیے سفر کرنے کے لیے وہاں پہ جانا تو اس میں کیا ہوا کہ جو اہل ایمان تھے انہوں نے سب کچھ قربان کر کے سب کچھ چھوڑ کے وہ نکلے لیکن منافقین نے اس میں کافی عذر پیش کی بہت بہانے تراشے تو اللہ تعالی نے اس جنگ کے کانٹیکسٹ میں ساری ان کے جو آمال تھے ان کو ایکسپوز کیا اللہ کہتے ہیں کہ جب تم واپس آوگے تو یہ تمہارے سانے بہانے پیش کریں گے تاکہ تم ان کو اعراض کرو درگزر کر دو اللہ کہتے ہیں ان کو نظر انداز کر دو ان سے اعراض کیجئے یہ گندے لوگ ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں وہ قسمیں کھاتے ہیں تمہار لئے تاکہ تم ان سے راضی ہو جائے وہ قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے یقین کریں ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں لیکن ہماری مجبوری ہے فَإِن تَرْضَوْ عَنْهُمْ اگر آپ ان سے راضی بھی ہو جائیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَعَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ اللہ تعالیٰ فاسق قوم سے راضی نہیں ہوتے آپ بھی راضی ہو جائیں آپ کو بے شک خوش کر لیں گے لیکن اللہ کو یہ خوش نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے دلوں کے بیت اللہ کو پتہ الْعَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا بدُّو لوگ بہت سخت ہے کفر میں اور نفاق میں وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَرَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اور زیادہ لائک ہے کہ وہ نہ جانے اللہ تعالیٰ کی حدود کو جو اللہ نے نازل کی ہیں اپنے رسول پر وَاللَّهُ عَلِيمُ الْحَكِيمُ اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں جو بدُّو لوگ اور دہاتی لوگ ہیں یہ کفر کے اندر اور نفاق کے اندر مدینہ کے جو منافق اور کافر تھے ان سے بہت آگے تھے اس کی بہت بڑی لیزن یہ تھی کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو رہتے نہیں تھے دور رہتے تھے تربیت ان کی ہوئی نہیں تھی ویسے بھی ان کے مزاج بڑے سخت تھے اور دوسری بات یہ کہ بہت ظاہر ہے سخت علاقوں میں رہنے والے اور سخت کنڈیشنز میں رہتے ہوئے یہ ان کا جو مزاج تھا وہ ایسا ہو گیا تھا کہ یہ ایکسٹریمزم کی طرف چلے گئے تھے عام طور پر ایسے ہی ہوتے ہیں جو لوگ ذرا اس طرح کے سخت کنڈیشنز میں رہتے ہیں پھر ان کے مزاج کے اندر بھی وہ چیزیں پھر جو ہیں وہ منفیسٹ ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو دیہاتی ہیں جو عربی دیہاتی تھے بددو وہ کفر میں اور نفاق میں بہت زیادہ ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی حدود کا پتہ نہیں پہتے ہیں علم بھی کم میں جہالت زیادہ ہوتی ہے جہاں پہ جہالت اور اگنورنٹ زیادہ ہو وہاں پہ لوگ بتا آپ کو ایکسٹریمیزم کی طرف زیادہ جاتے ہیں کفر کی طرف زیادہ زیادہ گمراہ ہوتے ہیں وہ لوگ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّقِدُ مَا يُنْفِقُمْ مَغْرَمَا اور دیہاتیوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو جرمان نہ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اللہ کی راہ کو خرچ کرنے ایسا ہی ہے جیسے لئے ہمیں کو جرمان نہ دا کرنے وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ اور وہ انتظار کرتے ہیں تمہارے لیے زمانے کی گردشوں کا کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں کچھ ٹائم ہے یہ تو زمانے کے اندر اونچنی چاہتی رہتی ہے ابھی ان کا وقت آیا ہے بعد میں ختم ہو جائے گا ان قریب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا عَلَيْهِمْ دَائِرَتُسَّو ان پر زمانے کی گردش ہے بری گردش ہے اللہ تعالی بہت سننے والے اور جاننے والے یعنی اللہ کہتے ہیں یہ ان کا وقت اڑا ہے اللہ کا دین تو غالب آئے گا یہ تو کچھ دیر کے لیے یہ تو اونچنی چاہتی رہتی ہے یہ ان قریب یہ ختم ہو جائیں گے سب کچھ ان کا ختم ہو جائے گا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ بددو میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لے کے آتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لے وَيَتَّقِدُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ اور جو کچھ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قرب کا سبب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کا ذریعہ سمجھتے ہیں یعنی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس خرچ کرنے سے ہم اللہ کے قریب ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے دعائیں کریں گے اللہ کہتے ہیں یقیناً خبردار یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ان قریب اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان کو اپنی رحمت میں اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں وَالْسَابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ محاجرین اور انصار میں جو لوگ سب سے مقدم ہیں یعنی جو اسلام میں پہلے لے کے آئے ہیں انصار والانصار اور انصاریوں میں سے بھی وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَان اور وہ لوگ جنہوں نے احسان یعنی نیکی میں ان کی پیروی کی یعنی جو لوگ محاجرین اور انصار میں پہلے مسلمان ہونے والے اور وہ لوگ جنہوں نے بعد میں مسلمان ہوئے لیکن ان کو فالو کیا ان کے نقشے قدم پہ چلتے رہے رضی اللہ عنہم وردو عنہم وَاللَّهُ ان سے راضی ہوئا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے وَأَعْدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ اور اللہ نے ان کے لئے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتتی ہیں خالدین فیہا ابدا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ذالک الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْعَارَابِ مُنَافِقُونَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں آپ کے اردگر جو بدوں ہیں ان میں منافق ہیں وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِينَةِ اور اسی طرح سے اہلِ مدینہ میں بھی بہت سے منافق موجود ہیں مَرَدُ عَلَى النِّفَاق وہ نفاق میں ڈٹے ہوئے اور پختہ ہوئے ہیں لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ آپ ان کو نہیں جانتے لیکن ہم ان کو جانتے ہیں سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ فِمَّنْ يُرَدْدُونَ إِلَى عَزَابٍ عَظِيمٍ ہم ان کو دو دفعہ عذاب دیں گے ہم دو بالا ان کو عذاب دیں گے دگنا عذاب دیں گے اور ان کو پھر لٹایا جائے گا ایک بڑے عذاب کی طرف وَآخَرُونَ اَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے قصور کا اطراف کر لیا جنہوں نے اپنے گناہوں کا اطراف کر لیا خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئَا انہوں نے ملے جلے عمل کیے یعنی کچھ اچھے بھی عمل کرتے ہیں کچھ برے بھی عمل کیے عَسَلَّلَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے گا اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بِشَكْ اللَّهَ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منافقین میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں یا پھر وہ مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں یعنی پھر وہ مومن جن کے ایمان ابھی کمزور ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو اپنی غلطیوں کا احساس ہے اور اس کی وجہ سے وہ اپنی غلطیوں کا اطراف بار بار کرتے رہتے ہیں اپنے گناہوں کا اطراف کرتے رہتے ہیں تو ایسا بندہ جس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو اور وہ ملے جلے عمل کرے کبھی اچھے بھی کرے کبھی برے کرے تو ان قریب اللہ سے انید کی جا سکتی ہے اللہ اس کی رہنمائی کرے گا خُد من اموالہم صدقتن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں میں سے صدقات یعنی زکاة لیجئے تطہیرهم اور اس کے ذریعے آپ ان کو پاک کیجئے وَتُزَقِّهِمْ اور ان کا تذکیہ کریں اس کے ساتھ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اور ان کے لئے دعا کیجئے اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنُ لَهُمْ آپ کی دعا ان کے لئے سکون کا باعث ہے وَاللَّهُ سَمِعُ عَلِيمُ اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والے اور جاننے والے ہیں أَلَمْ يَعْلَمُوا کیا نہیں انہوں نے جہانا کے اَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَمْ عِبَادِهِ کہ اللہ ہی ہے وہ جو توبہ کو قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ اور وہ لیتا ہے صدقات وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور اللہ ہی ہے جو توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں وَقُلِ عَمَلُوا اور ان سے کہہ دیجئے آپ عمل کرو فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ پس ضرور دیکھے گا اللہ تمہارے اعمال کو اور رسول بھی دیکھیں گے اور مومن بھی دیکھیں گے وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ پھر تم ضرور لٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو غیب کو بھی جانتی ہے اور جو ظاہر کو بھی جانتی ہے یعنی اللہ کی طرف فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پس وہ تمہیں خبر دے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ اور دوسرے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ اللہ یا تو ان کو عذاب دے یا اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے اللہ حکمت والے اور جاننے والے ہیں یہاں پہ وہ کون سے لوگ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی یا تو ان کو معاف کر دے یا ان کو عذاب کر دے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جنگ تبوک کا جو واقعہ ہوا اس کے اندر ظاہر ہے منافقین نے تو بہت بہانے تراشے اور وہ ٹھہر گئے اور بہانے سے عذر سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی مسلمان اہل ایمانوں نے سب کچھ قربانی دے کے سب کچھ برداشت کر کے گرمی بھی سب کچھ لمبا سفر سب کچھ برداشت کر کے وہ چلے گئے اچھا کچھ ایسے صحابہ تھے جن میں خاص طور پر تین بڑے صحابہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان میں ایک قعب بن مالک ایک مرارہ بن ربیعہ اور ایک حلال بن امیہ یہ تین صحابی تھے ان کا یہ ویسے اہل ایمان میں سے تھے مسلمان تھے نیک تھے اور سچے مسلمان تھے لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے ان سے تاخیر ہوگی نکلتے نکلتے سستی ہوگئی اور سستی کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے اتنا لیٹ ہوگئے کہ لشکر ان سے اتنا دور چلا گیا کہ اب ان کا ان کے ساتھ ملنا ناممکن ہو گیا ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا اب ہوا یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو جیسے پہلے آیات آئی ہیں منافقین نے آکے بہانے قسمیں کھائیں اللہ کی قسم ہم نے بڑی کوشش کی ہم واقعی مجبور تھے ہم کاش آپ کے ساتھ چلے جاتے ہمارے بڑا دکھ ہوا کہ ہم آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکے اس طرح کی جھوٹی قسمیں کھائیں لیکن یہ جو تین صحابی تھے یہ اللہ کے رسول کے پاس پیش ہوئے رونے کا اللہ کے رسول صحیح بات اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہم سے سستی ہوئی ہے ہم نے سوچا تھا کہ ہم آرام سے نکل جائیں گے ہمارے پاس اچھی سواری ہے ہمارے پاس اچھے گھوڑے ہیں ابھی آرام سے ہم آج نہیں کل نکل جائیں گے اور ہم جلدی سے جا کے ان کو پالیں گے لیکن اس کا نقصان کیا ہوا کہ وہ سستی کی وجہ سے شیطان نے ایسا ان کے لیے معاملہ ڈیلے کر دیا کہ وہ بچارے شریکی نہ ہو سکے اس میں جب انہوں نے اپنی یہ بات جب انہوں نے اپنی یہ سچ بول دیا تو اب پھر کیا ہوا کہ اللہ نے کہا کہ اب ان کو سزا ملے گی دوسروں کو تو کہہ دیا کہ یہ تو منافق ہے ان کو تو کچھ بھی نہیں ہے ان کو تو چھوڑ دو ان کو تو اللہ نبتے گا ان کے ساتھ لیکن مسلمانوں کی سزا یہ ہوئی کہ واقعہ لمبہ ہے آگے بھی اس کی آیات ذکر ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا اللہ نے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مسلمانوں کو ان سے بائیکارٹ کر لیا جائے پچاس دن تک ان کا بائیکارٹ ہوا پہلے چالیس دن تک تو ساری تجارت ہر چیز ان سے بند کر دی گئی اللہ کے رسول بھی ان سے بات نہیں کرتے تھے اللہ کے رسول نے بھی ان سے بات کرنی بند کر دی آخری دس دن حکم نازل ہوا کہ ان کی بیویاں بھی ان سے دور ہو جائیں ان کی گھر والیاں بھی ان سے دور ہو جائیں اور ان سے کہا کہ وہ اپنے گھر میں چلی جائیں اور یہ اب آخری دس دن یعنی انہوں نے اپنے بغیر اپنے گھر والیوں کے بغیر گزارے تو یہ پچاس دن کا بائیکاٹ ان کے ساتھ ہوا اور ان کی جو حالت اور کنڈیشن ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہیں لمبا واقعہ پڑھئے گا دل کو ہلا دینا بالا واقعہ پچاس دن کے بعد اللہ تعالی نے ان کی توبہ کو قبول کیا تو یہ پچاس دن تک انتظار کرتے رہے کہ اللہ یا تو ہمیں عذاب دے گا یا اللہ ہماری توبہ قبول کر لے گا یہ ان کے بارے میں آئیت ہے اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد زرار مسجد زرار ایسی ایک منافقین نے مسجد بنائی تھی مدینہ کے اندر انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو تھوڑا سا ان کو اگر ہمیں کوئی اڈا چاہیے کوئی ہمیں پلاتفارم چاہیے ہمیں ہیڈکوارٹرز چاہیے جہاں پہ بیٹھ کے ہم کیا کریں مسلمانوں کے خلاف اپنے پروپاگنڈاز کر سکیں لیکن وہ ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ کسی کو شک نہ ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم مسجد بناتے ہیں انہوں نے ایک مسجد بنا لی اور اللہ کے رسول کو بہانہ یہ بنایا کہ اللہ کے رسول ایسا ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ بچارے کمزور ہیں وہ مسجد نبوی میں آکے نماز نہیں پڑھ سکتے دور دور سے آنا پڑتا ہے تو ہم نے یہ مسجد ان کی سہولت کے لیے بنائی ہے کہ تو چلے یہاں پہ نماز پڑھ لیں اور آپ ایسا کریں آپ یہاں پہ آکے نماز اگر دفع پڑھا دیں تاکہ برکت ہو جائے اور لوگوں کو پتا چل جائے یہ واقعی صحیح مسجد ہے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے جنگ تبوک کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو آپ نے کہا کہ میں آ کے پھر کروں گا آپ نکل گئے واپس جب آپ آئے تو اللہ تعالیٰ نے وحی سے بتا دیا کہ یہ مسجد جو ہے یہ آیات سے بتا دیا کہ مسجد اصل میں منافقین کا ڈا ہے اور انہوں نے اصل مقصد اس کا یہ مسلمانوں میں لڑائی جگڑے ڈلوانا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر صحابہ کو بیجا کے جاؤ اور اس مسجد کو بقیدہ جلا دو اور صحابہ نے اس مسجد کو ختم تباہ کر دی ہے جلا دی ہے تو منافقین نے مسجد بنائی تھی تو اللہ اس کا ذکر فرمائی اللہ کہتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّخَدُوا مَسْجِدًا دِرَارًا اور جنہوں نے جن منافقین نے مسجد زرار بنائی زرار کہتے ہیں نقصان پہنچانے والی مسجد وَقُفْرًا کفر کے لیے اپنے کفر کے لیے انہیں مسجد بنائی وَتَفْرِقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ اور تفرقہ ڈالنے کے لیے مومنوں کی درمیان وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ تاکہ مورچہ ہو اس کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے اس سے پہلے جنگ کرتا ہے یعنی ایسا پلاتفارم اور ہیڈکوارٹر ہو جہاں سے پلاننگ کی جا سکے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف وَلَيَحْلِفُنَّا إِنْ عَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَا یہ قسمیں کھاتے ہیں آپ کے سامنے کہ ان کا ارادہ اچھا ہے یعنی یہ کوئی گندے مقصد کے لیے نہیں بہت اچھی مقصد کے لیے منائی گئی ہیں قسمیں کھا کھا کے آپ کے سامنے ہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹی بولنے والے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کبھی اس میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھنے وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے جس کی بنیاد اللہ کا ڈر ہے وہ زیادہ حق دار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں اس میں ایسے لوگ ہیں جو کہ پسند کرتے ہیں پاکیزگی کو واللہ یحب المتظاہرین اور اللہ تعالیٰ بھی پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتے ہیں یہ کونسی مسجد ہے جو زیادہ حق دار ہے مسجد قبا علماء بیان کرتے ہیں تو مسجد قبا زیادہ حق دار ہے کہ وہاں پہ آپ نماز پڑھیں اس مسجد کو آپ کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس میں نماز کھڑی ہو کے پڑھیں اور اہل قبا کی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر تعریف فرمائے اہل قبا جو تھے اب اللہ کے رسول کے دور میں وہ بڑے معروف تھے اپنی صفائی اور پاکیزگی کے حوالے سے بہت زیادہ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ تھے جب پانی کی کمی کے باوجود وہ اپنی طہارت پانی سے کیا کرتے تھے کیونکہ عربوں کے ہاں پانی کی کمی ہوتی تھی سہرات تھا تو آپ کو بتا ہے کہ ہماری دین میں بھی اگر پانی نہ ہو تو مٹی کے ڈھیلے جو ہیں وہ یوز کرنے کی ترغیب یعنی اس کا حکم ہے لیکن یہ لوگ تھے جو اہلِ قبا کے لوگ تھے قبا کی بستی والے جو ادھر کے رہنے والے تھے ان کے پاس بھی پانی کی کمی تو ہوتی تھے لیکن اس کے باوجود پاکیزگی کو صفائی کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ وہ پھر بھی پانی کو استعمال کرتے تھے حالانکہ اللہ نے اجازت دی ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود وہ پانی کا استعمال کرتے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی کی طرف اشارہ کیا یہ بہت پاکیزہ لوگ ہیں ان کو تعارض بڑی پسند ہے اور اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہے پس کیا وہ شخص جس نے بنیاد رکھے اپنی عمارت کی اللہ کے ڈر پر اور اللہ کی رضا اور خوشنودی پر کیا وہ بہتر نہیں ہے اس شخص سے جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی ایسی عمارت پر جو کسی کھائی کے کنارے پہ ہے کسی کھائی کے کنارے پر بنائی گی فَأَنْحَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّم اور وہ ایسے کنارے پر ہے کہ وہ جہنم کے کنارے پر آگ کے کنارے پر بنائی گئی ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس کے اندر آگ کے اندر وہ کھائی وہ عمارت پوری کی پوری اس میں گر جاتی ہے یعنی ان ایڈر ورڈز کہ وہ عمارتیں جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کے لئے بنائی جائیں وہ ایسے یہ ہے کہ وہ جہنم کے کنارے پر بنائی گئی ہیں کسی بھی وقت بھی وہ جہنم کے اندر جا گریں گے وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے ظالم قوم کو لَا يَزَالُوا بُنِيَانُهُمُ الَّذِي بَنُوا رِيبَتًا فِي قُلُوبِهِمْ جن لوگوں نے مسجد زرار بنائی ان کے دلوں میں ہمیشہ وہ الجن بنی رہے گی بگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اللہ تعالیٰ بہت جاننے والے اور حکمت والے کیا مطلب ہے کہ یہ منافقین جن نے مسجد زرار بنائی ان کے دلوں میں نفاق بھرا ہوا ہے اور یہ نفاق ان سے دور نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ ان کے دل ہیں وہ ٹکڑے ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے خرید لی مومنوں سے ان کی جانوں کے بدلے اور ان کے مالوں کے بدلے جنت یعنی اللہ نے جنت کے بدلے ان کے مال اور ان کے جان خرید لیے یقاتلون فی سبیل اللہ وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں لڑتے ہیں فیقتلون ویقتلون وہ اس میں لڑتے بھی ہیں قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں یعنی شہید بھی ہوتے ہیں وعدن علیہ حقا یہ اللہ کے ذمہ پکا وعدہ ہے فی التورات والانجیل والقرآن جو اللہ نے تورات میں بھی لیا انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا ومن اوفا بعہدہی من اللہ اور جس نے اپنے وعدے کو اللہ کے ساتھ پورا کیا فَسْتَبْشِرُوا بِبَعِكُبُ الَّذِي بَاِعْتُمْ بِ تو تم خوش ہو جاؤ اپنی تجارت سے جو تم نے اللہ کے ساتھ تجارت کی ہے کیونکہ اللہ کے ساتھ جس نے تجارت کی ہے وہ کبھی بھی نقصان میں نہیں ہو سکتا وَدَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اَتَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ وہ توبہ کرنے والے ہیں عبادت کرنے والے ہیں الحامدون اللہ کی تعریف بیان کرنے والے ہیں السائحون الرَّاقعون الساجدون الْآمِرون بالمعروف وَالنَّهُونَ عَنِ الْمُنْكَر اللہ کی رحمہ سفر کرنے والے ہیں جہاد کے لیے رکو کرنے والے ہیں سدھے کرنے والے ہیں نیکی کا حکم دینے والے ہیں برائی سے روکنے والے ہیں وَالْحَافِضُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ اور اللہ کی حدود علی المشرقین کسی نبی کے لیے اور مسلمان یا مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے یہ اس کے لائق نہیں ہے کہ وہ مشرقین کے لیے دعا استغفار کریں وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَ اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو مِن بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ اصحاب الجحیم بعد اس کے واضح ہو گیا کہ یہ لوگ جہنمی ہیں تو ایسا شخص جو کفر اور شرک کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے اس کے لئے دعا استغفار نہیں کیا جا سکتا چاہے وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو باپی کیوں نہ ہو مائی کیوں نہ ہو وَمَا كَانَ اَسْتِغْفَارُ اِبْرَاہِمَ الْاَبِهِ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد آزر کے لیے جو استغفار کرنا تھا اِلَّا عَمْ مَوْعِدَتِمْ وَعَدَهَئِيَّ وہ تو ایک وعدہ چھو دو جو انہوں نے اس کو پورا کیا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوبُ لِلَّهِ جب ان کے سامنے واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تبررہ امینہو تو وہ اس سے بیزار ہو گئے بشک ابراہیم علیہ السلام بہت درد مند اور بڑے تحمل وارث ہیں آگے سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ اس چیز کا ذکر کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے باپ سے جاتے ہوئے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لئے ہمیشہ دعا استغفار کرتا رہوں گا اللہ سے معافی مانگتا رہوں گا تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کے لئے دعا دعائیں مانگی تھی حالانکہ اللہ نے تو منع کر دیا یہاں پہ تو حضرت ابراہیم نے جو دعا مانگی تھی وہ اصل میں صرف انہوں نے ایک وعدہ نبھانا تھا وہ نبھا دیا اور اس کے بعد جب ان کو پتا چل گیا اللہ نے حکم دے دیا کہ تمہارا جو باپ ہے وہ جہنمی ہے تو اس کے بعد انہوں نے اس کے لئے دعا کرنا بند کر دی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّقَوْ مَنْ بَعْدَئِذْ حَدَاهُمْ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ گمراہ کرے کسی قوم کو اس کو ہدایت دینے کے بعد حتی يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونِ یہاں تک کہ وہ بتا دے اس کو ان چیزوں کے بارے میں جن سے انہیں بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ بکل شہین علیم اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب علم لکنے والے ہیں اللہ تعالیٰ لہو ملک السماوات والارض اللہ ہی کے لئے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے یحی و یمیت ہو وہ زندہ کرتا ہوئی موت دیتا ہے وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اور تمہارے لئے تمہارے پاس اللہ کے علاوہ کوئی دوست نہیں ہے کوئی مددگار نہیں لَقَتَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبْعُوهُ فِي سَاعَتِ الْعُسْرَةِ اللہ تعالیٰ نے یقیناً توبہ قبول کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے بے شک مہربانی کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مہاجرین پر اور انساریوں پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی فِي سَاعَتِ الْعُسْرَةِ مشکل گھڑی میں یعنی جنگِ تبوک کے موقع پر مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرْيَقِمْ مِنْ اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل ڈگمگانے لگے تھے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کچھ صحابہ کے بھی دل ڈگمگا رہے تھے ثُمَّ تَابَ عَلِهِمْ لیکن اللہ نے پھر ان پر مہربانی کی اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر دیا اِنَّهُ بِهِمْ رَعُوفُ الرَّحِيمُ اللہ تعالیٰ بڑی شفقت والے اور مہربان ہیں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا اور تین آدمیوں کا جن کا معاملہ ملتوی ہو گیا اللہ نے ان پر بھی مہربانی فرمائی وہ تین آدمی کون تھے جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی اپنی وسط کے باوجود زمین بہت وسیع ہے لیکن ان کے اوپر پوری زمین تنگ ہو گئی کیونکہ تمام مسلمانوں نے ان کے ساتھ بائیکارٹ کر لیا وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ اور ان پر ان کی جانے بھی تنگ ہو گئیں وَضَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا عِلَيْهِ اور انہوں نے سمجھ دیا کہ اللہ سے بچنے کے لئے خود اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں یعنی اللہ سے بچنے کے علاوہ اگر کوئی بندہ اللہ سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو بھی اللہ کے پاس ہی جانا پڑے گا ثُم مَتَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُ یعنی اللہ سے راہ فرار نہیں ہے پھر انہوں نے اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لے اِنَّ اللَّهَ هُوَا التَّوَابُ الرَّحِيمُ اللہ تعالیٰ بہت توبہ کو قبول کرنے والے رحم کرنے والے تو اللہ نے یہاں پر ان آیات کو نازل کر کے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا اس سے پہلے وہ پچاس دن تک بچارے گھر میں اور اسی طریقے سے تمام اپنی سوسائیٹی کے اندر بوئی کورٹ کا شکار ہوتے رہے یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَّقُوا اللَّهِ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ مَا کَانَ لِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْحُولَهُمْ مِنَ الْآرَابِ نہیں مناسب اہل مدینہ کے لیے مدینہ والوں کے لیے اور جو اس کے اردگد بددو رہتے ہیں ان کے لیے مناسب نہیں اَن يَتَخَلَّفُ عَرْرَسُولِ اللَّهِ کہ وہ جہاد میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیچھے رہیں یعنی پیچھے بیٹھے رہیں اللہ کی رسول جہاد کے لیے نکل جائیں اور پیچھے بیٹھے رہیں وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِ اور یہ بھی ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی جانوں کو اللہ کی رسول کی جانوں سے زیادہ عزیز سمجھیں ظاہر ہے انسان کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے تو بیٹھا رہتا ہے نا ان کو اجائز نہیں ہے کہ اللہ کی رسول اپنی جان دینے کے لیے جنگ میں نکل گئے ہیں اور تم گھر میں بیٹھے ہوئے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ وَرْمَاُمْ یہ اس لیے کہ جو بھی ان کو کوئی پہنچی پیاس وَلَا نَصَبٌ اور کوئی بھی تھکاوٹ وَلَا مَخْمَصَتٌ فِي سَبِیلِ اللَّهِ اور جو بھی بھوک اللہ کی راہ میں وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِيًا اور جو بھی وہ کسی مقام کو روندتے ہیں کسی بھی جگہ پہ جاتے يَغِيدُ الْقُفَّارَ جس سے کافروں کو غصہ آتا وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُو بِنْ نَيْلًا اور کوئی بھی وہ اپنے دشمن سے کامیابی حاصل کرتے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک نیک عمل ان کے لیے لکھ دیا جاتا تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اہلِ ایمان کا یہ مہین کہ جب بھی وہ ان کو دوران جہاد یا اللہ کی راہ میں جب وہ نکلتے ہیں کوئی پیاس لگے کوئی تھکاوٹ ہو کوئی بھوک ہو یا پھر کوئی بھی وہ جگہ کروس کریں یا کوئی ایسا کام کریں جس سے ان کے دشمن اللہ کے دشمن ہیں ان کو غصہ چڑھے یا پھر کوئی بھی ان کو کامیابی حاصل ہو ان سب کے عوض ان سب کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو عجر عظیم دیتا ان کے لئے نیکیاں لکھی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے نیک لوگوں کے عجر کو زائع نہیں کرنے والے نہیں وہ خرچ کرتے کوئی بھی خرچ کرنا چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اور نہیں وہ کوئی وعدی عبور کرتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے اس کے لئے عجر لکھ لیتے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے بہترین بدلہ اس کا جو وہ عمل کرتے ہیں تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ سمپل یہ بتا رہے ہیں کہ جو مسلمان یا مجاہدین خاص طور پر کوئی بھی مشکل کوئی بھی اچیومنٹ ان کو ملے یا کوئی بھی مشکل ان کے اوپر آئے دیورنگ دا کورس او وار یا پھر اس کے لئے جو نکلے ہوئے ہیں ایک ایک چیز کا اللہ تعالیٰ ان کے لئے عجر لکھتے جاتے ہیں چاہے وہ تھوڑا سا ہو خرچ کریں یا زیادہ خرچ کریں جو بھی کہیں چاہے چھوٹی محنت ہو چاہے بڑی محنت ہو سب کا اور مومنوں کے لئے یہ چیز مناسب نہیں ہے کہ سب کے سب جنگ کے لئے نکل جائیں پس کیوں نہ نکلے ہر قبیلے میں سے ایک گروہ لیتفقہو فی الدین تاکہ وہ سمجھ حاصل کریں دین کی اور تاکہ وہ خبردار کریں اپنی قوم کو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے کہ تمام مسلمان لڑائی کے لئے نکل جائیں ایک گروہ ہر قبیلے میں سے ایسا ہونا چاہیے جو دین کے لئے مختص ہو جو دین کا علم حاصل کرے دین کی فقاحت حاصل کرے یعنی علماء ہوں اہل علم ہوں اور جب یہ لوگ جہاد کر کے واپس آئیں تو ان کا تذکیہ کریں ان کو اللہ سے ڈرائیں اور اسی طریقے سے ان کو نیکی اور اسی طریقے سے اچھائی کی باتیں بتائیں اسے پتا چلا کہ ہر بندے کے اوپر فرض نہیں ہے کہ وہ جہاد کے لئے نکلے ہاں اللہ یہ کہ کچھ ایکسپشنل سیکمسٹانسز ہوتے ہیں وہاں پہ عام طور پر جہاد جو ہے وہ فرضے کفایہ ہی ہوتا ہے جنرل اصول یہ ہی ہوتا ہے لیکن کئی موقعوں پر وہ جنگیں فرضے عین بھی بن جاتا ہے حالات کو دیکھتے ہوئے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو قاتلوا الذین یلونکم من الکفاری تم لڑو ان لوگوں سے ان کافروں سے جو تمہارے قریب ہیں یعنی تمہارے اردگ ہیں مدینہ کے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْضَ اور چاہیے کہ تمہارے اندر ان کے لئے سختی ہو وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ یعنی تم ان کے ساتھ سختی سے نبٹو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پریزگاروں کے ساتھ ہیں وَإِذَا مَا أَنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ آدھی ایمانا اور جب بھی کوئی سورت اتاری جاتی ہے تو ان میں سے بعض کہتے ہیں تم میں سے کس کو اس سورت نے ایمان میں زیادہ پختہ کر دیا یعنی وہ پوچھتے ہیں بھئی کس کو فرق پڑھا ہے ان سورتوں سے کس کو پر ان سورتوں کا اثر ہو رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا پس وہ لوگ جو ایمان لے ان کا اللہ کہتے ہیں جب بھی کوئی سورت نازل ہوتے ہیں ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور وہ ان سورتوں سے ان کے نزول سے خوش ہوتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ پس جن کے دلوں میں مرز ہے نفاق ہے فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ آزمائی جاتے ہیں یعنی ان کے اوپر آزمائش آتی ہے سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ ہر سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ فُمْ لَا يَتُوبُونَ پھر وہ نہیں توبہ کرتے اور نہیں وہ نصیحت حاصل کرتے تو آپ کو پتا ہے کہ مدینہ کے اندر مسلمانوں کی بہت سی لڑائیاں ہوتی تھی سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ ضرور مسلمانوں کا جہاد ہوتا تو اللہ طرح کہتے ہیں کہ جب بھی وہ جہاد ہوتا تو منافق ان کو مصیبت پڑ جاتی ان کے ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ان سے نکلانی جاتا تھا اور ان کو یہ بھی ڈر ہوتا تھا کہ ہمارا نفاق لوگوں کے سامنے کھل کے واضح بھی نہ ہو جائے وہ اس سے بھی ڈرتے رہتے تھے تو ان بیچاروں کے لیے بیچارے تو نہیں کرنا چاہیے نہیں ان کے لیے ایک آزمائش کی گھڑی تھی ہے ہر سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ اور جب بھی کوئی سورت نازل کی جاتی نظر بعضهم الى بعض وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے حَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمْ مَنْصَرَفُ پھر دیکھتے کہ وہ دیکھتا ہے تمہیں کوئی ایک پھر وہ پھر جاتے تو وہ کیا کہتے جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو وہ مسلمانوں کو دیکھتے ادھر ادھر اور دیکھتے کر کوئی ان کو دیکھ نہیں رہا تو چھپ کر کے کھسک جاتے وہاں سے کسی طریقے سے احکامات ان کے سامنے یہ نہ ہو کہ ان کے پاس ہم نے حجت قائم ہو جائے کہ اب ان کو آیات سن لی گئی ہیں اب انہوں نے عمل کرنا اس کے اوپر تو وہ کھسک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی احکامات کو سننے کے وقت صرف اللہ قلوبہ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا بے انہم قوم اللائف قہون کیونکہ وہ ایسی قوم ہے جو نہیں سمجھتے لَقَدْ جَاَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفَسِكُمْ یقیناً آئے تمہارے پاس رسول تم میں سے عزیزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ بھاریہوں پر مَا عَنِدْتُمْ ایسی چیز جو تمہارے لیے مشکل ہو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ خاصیت بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں نرم دل ہیں کہ جو بھی چیز تمہیں مشکل لگتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اچھی نہیں لگتی حریصٌ عَلَيْكُمْ وہ بہت حریص ہیں بہت خواہش مند ہیں تمہاری بلائی کے بالمؤمنین الرعوف الرعیم اور مومنوں پر بہت شفقت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں فَإِن تَوَلَّو پس اگر وہ پھر جائیں فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ پس کہہ دیجئے اللہ مجھے کافی ہے لَا إِلَهَ إِلَّهُ نَهِ اللَّهِ کَعْبُوَدْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُوَهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ میں نے اسی پر توقل کیا اور وہ ہے مالک عرشِ عظیم کا یہاں پہ صورت یونس کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں پہ صورت یونس کا آغازہ ہو رہے ہیں یہ مکی صورت ہے اور یہ صورت جو ہے عقائد اور نظریات اور توحید کے حوالے سے بہترین یہ آیتیں ہیں کتاب حکمت والی ایسی کتاب کی جو بڑی حکمت والی ہے اکانا لِنَّاسِ عَجَمًا کیا لوگوں کو تعجب ہوا اس بات پر ان اوحینا کہ ہم نے وحی بیجی الى رجل منہم ان میں سے ایک شخص کے اوپر ان انظر الناسا تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا اور خوش خبری دیئے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لے کے آئے ان کے رب کے پاس ان کے لئے بہت درجات ہے قَالِ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرُ مُبِينَ کافروں نے کہا کہ بے شک یہ تو واضح اور کھلت جادو ہے بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو فی ستتی ایام چھے دنوں میں ثم استوى على العرش پھر وہ مستوی ہوا عرش پر يُدبِّرُ الْأَمْرَ وہ تمام دنیا کی تدبیر کرتا ہے تمام کاموں کی تدبیر اللہ کے پاس ہے مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ اِذْنِ کوئی بھی بندہ اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کی اجازت کے بعد ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَعْبُدُو یہی وہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے پس تم اس کی عبادت کرو اَفَلَا تَذَكَّرُونَ تم کیا نصیحت پکڑتے ہو اَلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِعَ اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے وَعَدَ اللَّهِ حَقَّ یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اِنَّهُ يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ وہی تو ہے جو ابتدا کرتا ہے مخلوق کی ثُمَّ يُعِيدُ پھر وہ اس کو لٹائے گا اللہ نے پیدا کیا اس کو ختم کر دے گا خود ہی لِيَجِزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِدُوا الصَّالِحَاتِ تاکہ وہ جزا دے بدلہ دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمال کیے بالقسطی انصاف کے ساتھ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر ان کو بدلہ دے گا وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِينَ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لئے کھولتا ہوا گرم پانی ہے وَعَذَابٌ عَلِيمٌ اور بہت دردناک عذاب ہے بِمَا کَانُوا يَكْفُرُونَ جو وہ کفر کرتے ہیں اس کی وجہ سے وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْ صَدِيَا وہی ذات ہے جس نے بنایا سورج کو روشن وَالْقَمَرَ نُورَ اور چاند کو اجالا اس کو بھی روشن منایا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ اور اس کی منزلیں مقرر کی اس کے کورسز مقرر کی ہے لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَاب تاکہ تم جانو گنتی برسوں کی یعنی سالوں کی اور حساب اور حساب تم معلوم کر سکو یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ چاند اور زمین اس کا کیا فائدہ ہے مختلف فائدے قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم سالوں کا سالوں کے عوقات جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں مَا خَارَكَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِ اللہ نے نہیں پیدا کیا اس کو سوائے حق کے یعنی اللہ نے اس کو حق کے ساتھ پیدا کیا يَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے اپنی ان آیات کو اس قوم کے لئے جو جاننا چاہیں اِنَّ فِي اختلافِ اللَّيْوِ وَالنَّهَار بے شک رات اور دن کا اختلاف یعنی اس کا بدلنا وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور جو اللہ نے پیدا کیا آسمان اور زمین میں لَآيَاتٍ نشانیہ ہیں بہت سے لوگ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ایسے قوم کے لئے جو ڈرتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ لَا اِرْجُونَ لِقَاءَنَ بے شک وہ لوگ جو نہیں یقین رکھتے ہماری یا نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی یعنی وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وَرَضُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنِيَا اور وہ دنیا کے زندگی پر راضی ہو چکے ہیں وَطْمَعَنُّوا بِهَا اور وہ اس پر مطمئن ہو گئے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آیَاتِنَا غَافِلُونَ اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں ان کی سزا کیا ہے اُلَائِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ ان کا ٹکانہ آگ ہے بِمَا کَانُمْ يَقْسِبُونَ اس کی وجہ سے جو وہ عمل کرتے ہیں یہ کماتے ہیں اِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِنُ الصَّالِحَاتِ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور نیک عمل کیے يَهْدِهِمْ رَبْهُمْ بِعِمَانِهِمْ ان کا رب ان کو ہدایت دے گا ان کی ایمان کی وجہ سے تجریب ان تحتیہم الانہار ان کے نیچے سے نہریں بہتیں ہیں فی جنات النعیم باغوں والی نعمتوں یعنی نعمت والے باغوں میں دعواہم فیہا سبحانک اللہم ان کا پکارنا ہوگا جنتوں کے اندر سبحانک اللہم اللہ تو پاک ہے جنت کے اندر اہل جنت جب جائیں گے تو ان کی پکار کیا ہوگی وہ کیا کیا باتیں کہیں گے کیا کیا کہیں گے ان کا پہلا جملہ یہ ہوگا سبحانک اللہم اللہ تو پاک ہے وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامُ اور آپس میں ان کا ملنہ جلنہ کیا ہوگا اس میں وہ ایک دوسرے کو سلام کہیں گے وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ اور ان کا آخری پکار یہ ہوگی اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ تمہ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمين کے لئے یعنی ان ایڈر ورڈز جنت میں اہل جنت میں جو اہل ایمان ہے وہ اللہ کا ذکر اللہ کی پاکیزگی اور اللہ کی حمد بیان کرتے رہیں گے وَلَوْ يُعَجِّرُ اللَّهُ لِلنَّاسِ شَرَّسْتِ عَجَالَهُمْ بِالْخَيْرِي لَقُضِيَا إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ اگر اللہ لوگوں کے بدعمالیوں پر انہیں عذاب دینے میں اتنی جلدی کرے جتنی جلدی وہ دنیا کے فائدے سمیٹنے کے لئے کرتے ہیں تو کب کا ان کا فیصلہ کر دیا جاتا لیانی جتنا لوگ جلدی کرتے ہیں دنیا کے فائدے سمیٹنے کے لئے اگر اللہ اتنی جلدی عذاب بھی دینا شروع کر دیں تو اب تک دنیا ختم ہو چکی ہوتی فَنَذَرُ الَّذِينَ پس ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ سرکشی میں وہ اس میں بھٹکتے پیرتے ہیں وَإِذَا مَسَّلْ انسانَ دُرُّ جب انسان کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف دَعَانَ لِجَمْبِهِ اَوْقَاعِدًا اَوْقَاعِمَا تو وہ ہمیں پکارتا ہے کروٹ کے بل اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے ہر حالت میں ہمیں پکارتا ہے دعایں نکلتی ہیں اس کے موں سے ہر حالت میں فَلَمَّا كَشْفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ پھر جب ہم اس سے اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں مَرَّكَ أَلَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرِّمْ مَسَّا ایسے ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس کو کوئی تکلیف آئی نہیں تھی یعنی اتنا پھر نشکرہ ہو جاتا ہے بھول جاتا ہے اللہ کا احسان اللہ کہتے ہیں اسی طریقے سے خوشنما بنا دیئے گئے مزین کر دیئے گئے حد سے بڑھنے والوں کے لئے مَا کَانُونَ يَعْمَلُونَ جو وہ عمل کرتے ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں ان کے لئے ان کے عامال اسی طریقے سے خوبصورت بنا گئے گئے مزین کر دیئے گئے یعنی ان آمال کو برے نہیں لگتے وہ ان آمال کو نورمل سمجھتے ہیں وَلَقَدْ أَحْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَهُونَ اور یقینا ہم نے ہلاک کیا بہت سی بستیوں کو آپ سے پہلے جب انہوں نے ظلم کیا وَجَعَتْهُمْ رُسُلْهُمْ بِالْبَيِّنَاتُ اور آئے ان کے پاس ان کے رسول نشانیوں کے ساتھ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُونَ اور نہیں تھے وہ ایمان لاتے اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو فُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ پھر ہم نے تمہیں بنایا ان کا جانشین زمین میں من بعدہم ان کے بعد لِنَنْزُرَكَئِفَ تَعْمَلُونَ تاکہ تم دیکھو کہ تم کیسے عمل کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے بعد دوسری قوم کو بیجا اور اس کو ختم کر کے دوسری قوم کو اس لی بنایا تاکہ وہ دیکھیں اللہ کہیں کہ چلو ٹھیک ہے ان کو تو میں نے دیا ان کو سزا دی ایک تو تم عبرت حاصل کرو اور دوسرا یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں تم کیسے عمل کرتے ہو وَإِذَا تُطْلَعَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُ نَا بَيِّنَا اور جب پڑھی جاتی ان پر ہماری آیات واضح قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا کہتے وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے تھے اس قرآن کے علاوہ ہمارے پاس کچھ لے کے آ یا اس قرآن کو بدل دے یعنی وہ کہتے تھے ہمیں یہ قرآن قبول لیں یہ جو باتیں کرتا ہے میں اچھی نہیں لگ دی یا تو اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور چیز ہمارے پاس لے کے آؤ پھر ہم شاید مان لیں قُلْ مَا يَقُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے پھر بڑا عذاب پر کر لے گا قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں تمہیں یہ پڑھ کے نہ سناتا اگر اللہ چاہتا تو میں قرآن نہ لے گیا تھا تمہارے پاس وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ اور نہ اللہ اس سے تمہیں باخبر کرتا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْ رَبْ مِنْ قَبْلِ میں نے تو تمہارے درمیان ایک لمبہ عرصہ گزارا تمہیں میرے بارے میں سب پتا ہے فَلَا تَعْقِرُونَ کیا تم سمجھتے نہیں فَمَنْ أَضْلَمُ مِمَّنْ اَفْتَرَا عَلَى اللَّهِ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سبتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندے اَوْ قَذْبَ بِي آیَاتِهِ یا وہ انکار کرے اللہ کی آیات کا اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ اللہ تعالی مجرموں کو کامیاب نہیں یعنی مجرمین جو ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے تو یہاں پہ اللہ تعالی نے کافروں کا جو اعتراض تھا کہ کسی طریقے سے قرآن بدل جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان کے سامنے عذر پیش کر دیں کہ بھئی یہ میری مرضی سے قرآن نہیں ہے میں خود اپنی مرضی سے کچھ نہیں لائے مجھے جو اللہ نے دیا میں وہ لے کے ہوں اور میرے پاس اختیار نہیں ہے کہ میں اللہ کے اوپر جھوٹ بانتا ہوں اپنی مرضی سے کوئی چیز بنا لاؤں کیونکہ جو بندہ اللہ پر جھوٹ بانتا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ایسا بندہ مجرم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَحُونَ ایسی چیزوں کی ایسے لوگوں کی یہ تو اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرتے ہیں جیسے ہمارے ہاں بھی آج کل لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالی جو ہے بہت انچی ذات ہے بہت بڑی ذات ہے ہمارا پہنچنا اللہ تک ممکن نہیں ہے ہمیں کچھ انٹرمیڈیوریز چاہیے سفارشی چاہیے جو کیا کریں گے جو ہماری اللہ کے بعد سفارش کریں گے تو وہ بھی یہی کہتے تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ ہمارے معبود ہیں ان کو بھی سمجھ آتا تھا کہ یہ جو پتھن ہے یہ چل نہیں سکتے وہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے آخر وہ خود بناتے تھے ان کو پتہ تھا وہ کہتے تھے لیکن یہ سفارش کر سکتے ہیں یہ سفارش کر سکتے ہیں اللہ کے ہاں قل اتنبئون اللہ کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو ایسی چیز کے بارے میں لا يعلم فی السماوات والارد جو اللہ کو بھی نہیں بتا آسمان و زمین میں یعنی اللہ تعالی کو بھی نہیں بتا کہ اس کا کوئی شریک ہے تم اللہ کو ایسی باتیں بتا رہے ہو کہ یہ اللہ کے سفارش ہیں بھئی اللہ نے مقرر نہیں کیے یعنی یہ ایک تنظیہ انداز ہے اللہ تو ہر چیز کا پتہ ہے تو تم ایسی چیزوں کو بتا رہے ہو جیسے مجھے پتہ ہی نہیں جس کا اللہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں سبحانہو وہ پاک ہے وَتَعَالَ عَمَّا يُشْرِقُونَ اور بہت بلند ہے اس چیز سے جو تم وہ شریک ٹھیراتے ہیں وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَقْتَلَفُو لوگ ایک ہی امت تھے جب تک کہ انہوں نے اختلاف نہیں کر لیا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَا اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے تیع نہ ہوتی تو تمہارا لَقُدِيَ بَيْنَهُمْ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا فیما فی اختلفوں اس چیز کے بارے میں جب اختلاف کرتے ہیں دیکھیں حق اور باطل کی لڑائیاں ہوتی جا رہی ہیں کہ عمد تک لڑائیاں ہوتی جائیں گی بندہ سوچتا ہے کہ اللہ فیصلہ کی نہیں کر دیتا اللہ کہتے ہیں اصل میں اللہ تعالیٰ نے اگر یہ چیزیں پہلے سے تین نہ کی ہوتی لوہ محفوظ میں اللہ نے پہلے اسے حکمت سے تقدیر میں لکھانا ہوتا کہ اللہ نے ایک وقت مقررہ تک دنیا کو چلانا ہے تو اللہ کہتے ہیں اگر اللہ نے یہ نہ کیا ہوتا تو بہت جلد جیسے ہی حق اور باطل کی لڑائی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ باطل کو ختم کر دیتے اور حق کو قارب کر دیتے اور دنیا کے اندر سب کچھ ختم صحیح ہو جاتا لیکن اللہ نے یہ دنیا کے اندر رکھا نہیں ہے اللہ نے دنیا کے اندر ایک پوری پلاننگ کے ساتھ دنیا کو چلا ہے وَيَقُولُونَ وَكَهْتَهِ لَوْلَا اُنزِرَ عَلَهِ آیَةٌ مِّن رَبِّ کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی ہے اس کے رب کی طرف سے یعنی نشانی ہے تو اللہ کے رسول پر بہت سے اتریں ہماری مرضی کی کیوں نہیں اتاری گئی فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ کہہ دیجئے غیب تو غیب قیل مللہ کے پاس ہے فَانْتَظِرُوا تم دھر جاؤ تم انتظار کرو اِنِّ مَعَكُمْ مِنَا الْمُنْتَظِرِ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے مسئے ہیں اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو اپنی رحمت کے بعد کوئی تکلیف جو ان کو پہنچے وہ فورا ہماری نشانیوں کے معاملے میں ہیلے بنانے لگتے ہیں کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ بہت تیز چال چلنے والے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جو ہیں وہ لکھتے ہیں جو تم چال چلتے ہو جب بھی اللہ تعالیٰ کے طرف سے کوئی اچھائی کے بعد مشکل آتی ہے یعنی مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی آسانی آتی ہے تو دوبارہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پر کئی جوازی کر کر چکے ہیں وہی ذات ہے جو تمہیں چلاتا ہے خوشکی میں اور سمندر میں بھی حتی اذا کنتم فی الفلک جب تم کشتی میں ہوتے ہو جو لوگوں کو لے کر ہوا کی مدد سے چلتی ہے موافق ہوا کی مدد سے اور تم لوگ اس میں خوش ہوتے ہیں اس میں پھر اچانک اس کشتی کو طفان لپیٹ میں لے لیتا ہے اور ہر جگہ سے لہریں اس کو پکڑ لیتی ہیں اور ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب وہ پکڑے گئے ہیں تو اس وقت پھر وہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو خالص کرتے ہیں خالصتاً اللہ کو اس وقت پکارتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کر کے کہتے ہیں اللہ اگر تُو نے ہمیں یہاں سے نجات دے دی تو ہم ضرور تیرے شکر گزار بندے من جائیں گے جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے پھر دوبارہ زمین میں بغیر حق کے کیا کرنا شروع کرتے ہیں سرکشی اور بغاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی کفر کرنا شروع کر دیتے ہیں اے لوگو سن لو یہ بات کہ جو بھی تم سرکشی کرتے ہیں اس کی وبال تمہاری جانوں پر ہے مطاع الحیات الدنیا یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے دنیا کا تھوڑا سا وقت ہے پھر تمہارا ہماری طرف لوٹنا ہے پھر تم سب کا لوٹنا ہے ہماری طرف فننبیئکم پھر ہم تم خبر دیں گے جو تم عمل کرتے ہیں دنیا کی مثال ایسے پانی کی ہے جو ہم نے نازل کیا آسمان سے پھر اس پانی سے اللہ تعالی بہت سی کھیتیوں کو زمین سے اگاتی ہیں بہت سی کھیتیوں اگتی ہیں جس کو انسان بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں جب زمین اپنی پوری رونک پر آ کر خوبصورت ہو جاتی ہے کھیتیاں بالکل تیار ہو جاتی ہیں پک جاتی ہیں سب کچھ بہترین ہو جاتا ہے اور اس کھیتی والے جو کسان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس سے فائدہ اٹھانے ہی لگے ہیں اور ہم اس پر قادر ہیں تو اچانک پھر ہمارا رات یا صبح کے وقت ہمارا حکم آ جاتا ہے ہماری عذاب آ جاتا ہے پھر وہ کھیتی جو ہے وہ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو جاتی ہے جیسے کل تک وہ کھیتی وہاں پہ تھی نہیں اللہ کہتے ہیں بلکل ملیامیٹ صاف ہو جاتی ہے اسی طریقے سے ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتوں کو اس قوم کے لیے جو فغور و فکر کرتی ہے تو یہاں پہ اللہ نے دنیا کی مثال دی دنیا کی مثال ایسی ہے ایک بندہ جس نے اپنی دنیا کے اندر پوری لگا دی اب اس کو لگتا ہے کہ ہر چیز بہت بہترین ہے وہ دنیا کے گھر بھی بناتا ہے وہ دنیا کے اندر اس کو مال بھی ملتا ہے دولت بھی ملتی ہے وجاہت بھی ملتی ہے شوخص بھی ملتی ہے سب کچھ مل جاتا ہے یہ کھیتی کی طرح ہے ایک اپنی وہ انویسمنٹ کرتا رہتا ہے اب بندہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے فائدہ میں نے اپنی امپائر بلڈ کر دی ہے اب میں دنیا کو انجوائی کروں گا اب جیسے انجوائی کرنے کا موقع آتا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع آتا ہے اچانک اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جاتا ہے یہ پھر اللہ کی طرف سے موت آ جاتی ہے اور وہ سب کا سب ایسے ختم ہو جاتا ہے ایسے ویران ہو جاتا ہے جیسے وہ اگزسٹ نہیں کرتا تھا تو اللہ کہتے ہیں دنیا کی مثال تو یہ ہے بھئی واللہ یدعو الہ دار السلام اور اللہ تعالیٰ پکارتا ہے سلامتے کی گھر کی طرف وَيَهْدِ مَنْ يَشَعُوا الْا صِرَاطِ مِنْ مُسْتَقِيمِ اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھی رستے کی طرف لِلَّذِينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَ ان لوگوں کے لئے جو اچھائی کرتے ہیں بلائی ہے اور اضافہ بہت سی دب بلائی ہے اور اس کے لئے یہ اور بھی مزید انعامات ہیں وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهُمْ وُجُوہَهُمْ قَطَرٌ وَلَا دِلَّهِ اور نہیں دھامپے کی ان کے چہروں کو سیاہی اور نائی زلت قیامت کے دن ان کے چہرے نہ سیاہ ہوں گے نہ ان کو ذلیل اور رسوا ہوں گے اُلَائِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّتِ هُمْ فِيهَا موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا